اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاوں سے خیریت سے ہوں سب سے پہلے تو معذرت کہ میں کچھ دنوں مصروف رہا ایک دوسرے چینل پر ورک کر رہا تھا اب نیکس انشاءاللہ ریگلرلی اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس ویری امپارٹنٹ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کلاس کیا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہوتا ہے مین کلاس کیا ہوتا ہے ریلیٹیو کلاس کیا ہوتا ہے ایڈورب کلاس کیا ہوتا ہے ایڈجیکٹیو کلاس کیا ہوتا ہے اور نون کلاس کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے آج بریفلی ڈسکس کرنا ہے آپ میرے انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہوں گے آج کے بعد آپ کو کلاس کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلاس ہے کیا ڈیر سٹوڈنٹ کلاس جو ہے نا یہ کمبینیشن ہوتا ہے سبجیکٹ کا اور ورب کا یعنی کسی بھی سنٹنس کے اندر جس میں سبجیکٹ بھی پائے جاتا ہے ورب بھی پائے جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا کلاس کہلاتا ہے مثال کے طور پر ہی پلیز اس میں ہی کیا ہے سبجیکٹ ہے اور پلیز کیا ہے یہ آپ کا ورب ہو گیا تو اب اس میں یہ کیا ہو گیا آپ کا مکمل کلاس ہو گیا دوسرا آپ دیکھیں کہ ہی ہیلپس پوار اب اس میں کیا ہے ہی ہیلپس تا پوار اب یہ کیا ہو گیا آپ کا یہ بھی ایک مکمل کلاز ہے یہ آپ کا ورب ہے یہ آپ کا سبجیکٹ ہو گیا یہ آپ کا کلاز ہو گیا تو یہ اس کے علاوہ کوئی اور سنٹنس دیکھیں کہ ہی نیڈز ہیلپ اب اس میں کیا ہے یہ ہی اور یہ نیڈز یہ دونوں کیا ہے کمبینیشن ہیں یہ کمبینیشن ہے ہی اور نیڈز یہ دونوں سے سبجیکٹ ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا آپ کا ورب ہو گیا اس کے بعد ہم آئیں گے کہ انڈیپنڈنٹ کلاس کیا ہوتا ہے نمبر دو ڈیپنڈنٹ کلاس کیا ہوتا ہے انڈیپنڈنٹ اور ڈیپنڈنٹ کلاس کیا ہوتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو انڈیپنڈنٹ کلاس ہوتا ہے اس کو ہم مین کلاس بھی کہتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ڈیپینڈنٹ کلاس ڈیپینڈنٹ کلاس کو ہم سب آرڈینیٹ کلاس بھی کہتے ہیں اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سب آرڈینیٹ کلاس کسے کہتے ہیں آپ نے تو پڑھا ہوا ہے ڈیپینڈنٹ کلاس تو اس میں جو ہے نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیپینڈنٹ کلاس اور سب آرڈینیٹ کلاس سیم ہوتے ہیں ایسے ہی انڈیپینڈنٹ کلاس اور مین کلاس بھی سیم ہوتے ہیں اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہوتا ہے میں کچھ مثالیں دوں گا آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ ڈیپینڈنٹ کلاس اور انڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہیں سب آرڈینیٹ کلاس اور مین کلاس میں کیا فرق ہے یہ سارے چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے پہلے مثال دیکھیں کہ ایسے ایمین ہو آز ناکنگ ایٹ دا دور ایسے ایمین ہو آز ناکنگ ایٹ دا دور اب ایک کلاس یہ ہو گیا یہ سبجیکٹ ورب کا کمبینیشن یہ آپ کے پاس ایک کلاس ہے ایسے ایمین دوسرا ہے ہو آز ناکنگ ایٹ دا دور اب یہ آپ کے پاس سبجیکٹ اور ورب ہو گیا اب اس میں دیکھیں کہ ایسے ایمین ہو آز ناکنگ ایٹ دا دور ایک کلاس تو یہ ہو گیا نمبر ایک دوسرا کلاس یہ ہے اب یہاں پر سمجھنا ہے تھوڑا سا کہ انڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہوتا ہے اور ڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ کا پہلے تو آپ کو لفظی ترجمہ آنا چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ کسے کہتے ہیں ایکچولی انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے آزاد خود پر انحصار رکھنے والا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ دوسروں پر انحصار کرنے والا اب ایسا کلاس جو کسی دوسرے کلاس پر انحصار کر رہا ہو تو وہ آپ کا dependent کلاس کہلاتا ہے ایسا کلاس جو اپنے بات کو سمجھانے کے لیے اپنی بات کو convey کرنے کے لیے اپنے مفہوم کو سمجھانے کے لیے کسی دوسرے کلاس پر dependent نہ کر رہا ہو تو وہ آپ کا independent کلاس کہلاتا ہے اب اس کی مثالیں دیکھیں میں نے یہ لکھا ہے کہ I saw a man who was knocking at the door I saw a man اب اس میں آپ کو کسی دوسرے کلاس کی ضرورت نہیں ہے سنٹینس آپ کو کلیر ہو رہا ہے I saw a man I saw a man میں نے دیکھا دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ایک کلاس ہے who was knocking at the door جو دروازے پر دستک دے رہا تھا اب اس کا جب ترجمہ کریں گے ہم اس کو آپ سکپ کر لیں تھوڑی سی دیر کے لیے جو انہیں حصے کو اس کلاس کو آپ سکپ کر لیں اب یہاں سے پڑھیں who was knocking at the door who was knocking at the door اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دروازے پر دستک دے رہا تھا جو دروازے پر دستک دے رہا تھا اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون دروازے پر دستک دے رہا تھا یا جو دروازے پر دستک دے رہا تھا کیا ہے اسے پھر ٹھیک ہے تو اس کو نیڈ ہے کسی دوسرے کلاس کی جب آپ یہ کلاس لگاتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ who was knocking at the door I saw a man جس آدمی کو میں نے دیکھا اب کلیر ہو گیا یعنی اس کلاس کو مکمل طور پر اس کو مفہوم کو مکمل طور پر ادا کرنے کے لیے کسی دوسرے کلاس کی ضرورت پڑتی ہے ایک چیز اور بھی جانے میں رکھیں کسی سینٹینز میں کم سے کم ایک کلاس کا ہونا ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ سینٹینز نہیں کہلائے گا وہ فریز بن جائے گا کسی بھی سینٹینز کے لیے ایک سے ہاں ایک سے زیادہ کم بجٹ فکرات میں ایک سے زیادہ کلاسز بھی ہوتے ہیں یعنی کلاسز زیادہ تو ہو سکتے ہیں لیکن ایک کلاسز سے کم نہیں ہو سکتے اب اس سینٹینز پورے سینٹینز کے اندر دو کلاسز ہیں ایک کلاس دوسرے کلاس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے جبکہ ایک کلاس جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہے آئی سائے میں میں نے ایک آدمی دیکھا بات کلیئر ہو گئی جبکہ وہ کہہ رہا ہے یہ جو حصہ ہے کلاسز کا یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کے اوپر یہ مکمل کلاس کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے تب جا کے اس کا مفہوم واضح ہو رہا ہے اب ہم آتے ہیں کہ نون کلاس کیا ہوتا ہے اڈجیکٹیو کلاس کیا ہوتا ہے اور اڈوارب کلاس کیا ہوتا ہے ویری ایزی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کوئی بڑی مشکل بات نہیں آنے والی بڑے ہی آسان طریقے سے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا صرف آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے پوری کھنسنٹریشن کے ساتھ پہلے نمبر پر ہمارے پاس آئے کہ نون کلاس کیا ہے what is non کلاس نون کلاس کسے کہتے ہیں اب اس نون کلاس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال کا سہارا لوں گا I can do whatever I want to do I can do whatever I want to do میں وہ کر سکتا ہوں جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں ایک کلاس آپ کے پاس یہ ہے I can do whatever I want to do یہ ہمارے پاس دو کلاس ہیں ایک یہ کلاس ہے اور ایک یہ کلاس ہے ایک چیز اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نون کلاس ہے ایڈورب کلاس ہے یا ایڈجیکٹیو کلاس ہے یہ تینوں کلاسز یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں اب یہ آپ کا انڈیپینڈنٹ کلاس ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یہ پوچھا جائے گا کہ کونسا کلاس ہے کہ آیا کہ یہ آپ کا نون کلاز ہے ایڈجیکٹیو کلاز ہے کہ ایڈورب کلاز ہے تو نون کلاز میں سب سے پہلے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ہم کنجیکشنز استعمال کرتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد ہے اس کی مثال دیکھیں میں وہ کرنا چاہتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اب جو کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اب یوں آپ یوں سمجھیں کہ جو آپ کا انڈیپنڈنٹ کلاز ہے جب یہ آتا ہے تو اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے میں کر سکتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں اس کام کو جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اب جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ کوئی کام ہے کوئی کام ہے تو وہ آپ کا نون ہے کوئی نون ہے تو پورا کلاز کیا بن گیا کوئی کام ہے تو کیا بن گیا آپ کا کلاز کیا بن گیا وہ نون کلاز بن گیا یہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ آئی کینڈو کے بارے میں یہ وضاحت کر رہا ہے کونسا کلاز نون کلاز اس کے بارے میں وضاحت کر رہا ہے اب دوسری اس کی مثال ہے اب اس میں ہی کین بائے وہ کیا بائے کر سکتا ہے فوراً سوال آتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے تو یہ ہو گئے آپ کی کس کی مثال ہو گئی نون کلاس کی مثالیں ہو گئی کہ نون کلاس وہ کلاس ہوتا ہے جس میں کسی بات کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے یعنی جب آپ کا پہلا کلاس آتا ہے تو اس میں فوراً یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کیسی اس کی تیسری مثال ہے اب یہاں پر دیکھیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا دیکھنا چاہتا ہوں یعنی نون کلاس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے وہ یہی آتا ہے سوال اٹھتا ہے وہ یہی اٹھتا ہے کہ کیا وٹیور کا جو ہے آپ کے کوششن رائز ہوتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا دیکھنا چاہتا ہوں جس پن کو آپ نے چنا تو یہ ہو گیا آپ کا نون کلاس جو آپ نے بریفلی سمجھ لیا کہ نون کلاس ہم کیسے کہتے ہیں اہلی میں نے مثال دیا ان سب کے مثالوں کے اندر نون کلاس کلیر ہو رہا ہے اور یہ آپ کا کیا بن گیا ہے یہ بھی نون کلاس ہے یہ بھی نون کلاس ہے اور یہ بھی آپ کا نون کلاس ہے اس کے بعد نیکس جو ہمارا کلاس ہے وہ ہے ہمارے پاس ایڈجیکٹیو کلاس نمبر دو ایڈجیکٹیو کلاس ایڈجیکٹیو کلاس میں بھی وہی ریلیٹیو جو ہے نا پرنونز استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر which who whom whose that بغیرہ یہ جو ہے نا یہ بھی ایڈجیکٹیو کلاس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے ایڈجیکٹیو کیا ہے ایڈجیکٹیو کسے کہتے ہیں ایڈجیکٹیو وہ ہوتا ہے جو کسی نون کے بارے میں ہمیں ایکسٹرا انفرمیشن دیتا ہے کسی پرنون کے بارے میں ایکسٹرا معلومات دیتا ہے کوئی خبر دیتا ہے اس کی خوبی یا کوئی خامی ڈسکس کرتا ہے یا بیان کرتا ہے اس کے بارے میں تو وہ ہوتا ہے ایڈجیکٹیو ایسے جو ایڈجیکٹیو کلاس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اس سے پہلے جو ہم انڈیپینڈنٹ کلاس استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جوانا خبر دیتا ہے یعنی اس انڈیپینڈنٹ کلاس کے اندر جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں معلومات دے رہا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے adjective class اب اس کی مثال کی طرف ہم آتے ہیں سب سے پہلے ای پرسن ہو ہیلپس ادرز ایز آلویز ریسپیکٹڈ ای پرسن ہیلپس ایز آلویز ریسپیکٹڈ اب اس میں آپ نے دیکھنا ہی ہے کہ class independent کونسا ہے اور dependent کونسا ہے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ای پرسن ہیلپ ہیز ریسپیکٹڈ جس کی عزت کی جاتی ہے ایک کلاس تو ہمارے پاس یہ ہو گیا اور یہ کلاس کونسا ہے ای پرسن ہیز ریسپیکٹڈ ایک شخص ایز ریسپیکٹڈ ایک شخص کی عزت کی جاتی ہے یہ ہمارے پاس جو سنٹینس ہے یہ کیا ہو گیا آپ کا independent کلاس ہے اب ہے کہ اس میں dependent کلاس کونسا ہے وہ ہے ہیلپس ادرز جو دوسروں کی مدد کرتا ہے کیا ہے اسے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اب یہاں پر کیا ہے سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ کیا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ ہیلپس ادرز جو دوسروں کی مدد کرتا ہے فوراں یہ سوال اٹھتا ہے تو پھر کیا ہے تو اب اس کا یہ کیا کر رہا ہے یہ depend ہو رہا ہے کس کے اوپر یہ a person is always respected کو پر یہ کیا کر رہا ہے depend کر رہا ہے اس لئے یہ کیا ہو گیا dependent کلاس ہے اب جو dependent کلاس ہوتا ہے وہی آپ کا یا تو ایڈورب کلاس ہوتا ہے یا اڈجیکٹیو کلاس ہوتا ہے یا نون کلاس ہوتا ہے دیکھنا ہی ہے کہ یہ کیا ہے آپ کا ایڈجیکٹیو کلاس ہے ایڈورب کلاس ہے یہاں پر کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا ایجیکٹیف کلاس ہے یہی دیکھنا ہے اب یہاں پر ہے ایک شخص جو دوسروں کی مدد کرتا ہے یعنی دوسروں کا مددگار کون ہے ایک شخص جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پرسن ہو ہیلپس ادھر یعنی ہو ہیلپس ادھر دوسروں کی مدد کرنے والا دوسروں کا مددگار کون ہے اے پرسن سمجھا رہے ہیں کہ نیاری بات کہ یہ کس کو بیان کر رہا ہے یہ پرسن کو بیان کر رہا ہے یہ کلاس اب جو پرسن کو بیان کر رہا ہے کلاس یعنی یہ پرسن بلاتے خود کیا ہے ایک نون ہے ایک سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے یعنی مدد کرنے والا اب یہ اس کے بارے میں جو بتا رہا ہے اس کے بارے میں کیا دے رہا ہے ایکسٹر ہمیں انفرمیشن دے رہا ہے ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا ہمیں اے پرسن ایرسپیکٹر جس کی عزت کی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کون ہے وہ پرسن اس کے بارے میں وضاحت کیسے نہیں کی ہو ہیلپ صدر جو دوسروں کی مدد کرتا ہے یہ جو ہمارے پاس سنٹینس ہے یہ کیا ہو گیا آپ کا کیا بن گیا آپ کا ایڈجیکٹیو کلاس من گیا ایک چیز اور میں آپ کو ہنٹ بتاتا ہوں اس کا وہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر جائے جائے ڈیفرنس کرنا نہیں بھولے گا نون کلاس اور ایڈجیکٹیو کلاس کے بارے میں کیونکہ نون کلاس اور ایڈجیکٹیو کلاس کو اکثر لوگ اس طرح یاد کرتے ہیں کہ یہ ڈبل ای اچوار سے شروع ہوتے ہیں یہ آپ کا نون کلاس بھی ڈبل ای اچوار سے شروع ہوتا ہے ایڈجیکٹیو کلاس بھی ڈبل ای اچوار سے شروع ہوتا ہے یہ ملتے جلتے ہیں اکثر خاص طور پر سٹوڈنٹس جو ہے نا کنسپچولی ہو جو ہے نا بھول جاتے ہیں کہ آپ کی یہ نون کلاس ہے ایڈجیکٹیو کلاس یہ مغالطہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ایک آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں میں زندگی بھر آپ کو نہیں بھولے گا کہ نون کلاس اور ایڈجیکٹیو کلاس میں فرق کیا ہے وہ ہنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی کلاس سے پہلے یعنی ڈبل ایچ ورڈ آ رہا ہے ہو آ رہا ہے ہوم آ رہا ہے یہ دہٹ آ رہا ہے اگر ان کلاس سے پہلے کیونکہ یہ ریلیٹیو ورڈ تو یہی ہے نا ریلیٹیو پر نون تو آپ کے پاس یہی ہے اس ریلیٹیو پر نون کے بعد یہ ریلیٹیو پر نون کے ساتھ آپ کا کلاس شروع ہو رہا ہے اب یہ سیم ملتے جلتے ہیں نون کلاس کے بھی یہی سیم ہیں ایڈجیکٹیو کلاس کے بھی ایسے ہیں پیچھلے ہم نے نون پڑھا اس میں بھی ایسے ہیں تقریباً ملتے جلتے ہیں تو ہمیں کیسے ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا آپ یہی دیکھا کریں اگر اس کلاس سے پہلے کوئی نون آ رہا ہے کیا آ رہا ہے کوئی نون آ رہا ہے یا کوئی سبجیکٹ آ رہا ہے اس کلاس سے پہلے تو آپ جان لیں کہ یہ جو آپ کا سنٹینس ہے یہ آپ کا ایڈجیکٹیو کلاس ہے جبکہ اگر اس کلاس سے پہلے یعنی وہ آ رہا ہے ہوم آ رہا ہے ہوس آ رہا ہے اس سے پہلے دیٹ آ رہا ہے اس سے پہلے اگر کیا آ رہا ہے کوئی ورب آ رہا ہے تو وہ نون کلاس ہے اب پچھلے ہم نے پڑھا تھا میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں وہ خریدنا چاہتا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہے اب اس سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس ورب ہے کیا ہے اس سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس ورب ہے کوئی سبجیکٹ نہیں ہے تو اس لیے کیا ہے یہاں پر he knows which he is desired کہ کسی کلاس سے پہلے اگر نون آ رہا ہے یا سبجیکٹ آ رہا ہے تو وہ ایڈجیکٹیو کلاس ہے اگر اس کلاس سے پہلے کوئی ورب آ رہا ہے تو کیا ہے آپ کا وہ نون کلاس ہو گیا سمپل ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو اس کی مثال دے دی اور آپ کو کلیر بھی ہو گئی ہو گی کہ ایڈجیکٹیو کلاس کسے کہتی ہے اس کی جو دوسری مثال ہے this is a man whom I met yesterday this is a man whom I met yesterday اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے سبجیکٹ ہے اور نون ہے اس کے بارے میں جو whom I met yesterday یہ اس man کے بارے میں یہ پورا کلاس بتا رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا آپ کا ایڈجیکٹیو کلاس بن گیا دو مثالیں دیں بریفلی میرے خیال میں آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہو گا کہ ایڈجیکٹیو کلاس اور نون کلاس میں کیا فرق ہے اور انس کی دیفینیشن کیا ہے اب ہم آتے ہیں کہ ایڈورب کلاس کیا ہوتا ہے very easy صرف آپ کی کنسٹیشن کی ضرورت ہے یہ ان سے آسان ہے کیونکہ یہ ان سے unique ہے ان سے different ہے وہ تھوڑے آپس میں ان کے جو relative pronounce تھے وہ ملتے جلتے تھے اس لیے بچوں کو مغالطہ ہو جاتا تھا اس لیے نون اور ایڈجیکٹیو کلاس کو میں نے اچھے طریقے سے سمجھا دیا اب ہے کہ ایڈورب کلاس کیا ہوتا ہے ایڈورب کلاس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اس کی مثالیں میں کچھ آپ کو بتا رہا ہوں اور ملتے ہو کرتا تھا me he is my brother he do not work hard یہاں پر یہ سیمپل سینٹینس ہیں اور سیمپل کلاس آئے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو یہاں پر لکھے ہیں یہ سارے آپ کے انڈیپنڈنٹ کلاس ہیں ان کے ساتھ جو ہی ہم کوئی ایڈوارب لگائیں گے یہ ایڈوارب کلاس بن جائیں گے اور ڈیپنڈنٹ بھی ہو جائیں گے اب مثال کے طور پر اگر he helps me he helps me اب یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں کوئی ایڈوارب لگا دیتے ہیں because ایڈوارب آف ریزن because he helps me جو ہی ہم نے because لگایا سینٹینس کیا بن گیا ڈیپنڈنٹ بن گیا اور یہی آپ کا ایڈوارب کلاس بھی بن گیا دوسرے نمبر پر ہے he is my brother but he is my بیرادر ہم نے but اس کے ساتھ لگایا لیکن وہ میرا بھائی ہے تو اس میں یہ بھی کیا ہو گیا آپ کا سینٹینس کیا بن گیا ڈیپنڈنٹ بنا اور یہی آپ کا کیونکہ ہم نے ایڈوارب اس کے ساتھ اٹیج کیا تو یہ کیا بن گیا آپ کا ایڈوارب کلاس بن گیا he don't work hard اب اس میں دیکھیں if he don't work hard if he don't work hard ٹھیک ہے اب یہ بھی کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے if جوڑا تو یہ کیا بن گیا یہ ہماری ایڈوارب ہے ایڈوارب کلاس بن گیا یعنی جتنے بھی ایڈواربز ہیں جن کلاس کے ساتھ جڑے ہوئے ایڈواربز ہوں گے اس میں آپ کے جو ہے نا یہ ایڈوارب آف پلیس بھی آ سکتے ہیں ایڈوارب آف ٹائم بھی آ سکتے ہیں وین ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایڈوارب آف ریزن بکاز ہو گیا ایون ہو گیا آل دو ہو گیا کنڈیشنل ہو گیا ایف آل دو یعنی کنسیشن کے یہ بھی ہو گیا یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں جتنے بھی ہیں یہ کیا بن گئے آپ کے کلاسز جو ہے نا یہ ایڈوارب کلاس بنائے گی یعنی جن کلاسز کے ساتھ آپ کا ایڈواربز جڑتا جائے گا تو سنٹینس آپ کا کیا بن جائے گا ایڈوارب کلاس بن جائے گا ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ریوائز کرا رہا ہوں پورے لیکچر کو اس میں آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے یہ پورا لیکچر یعنی میں آپ کو صرف تیس سے چاریس سیکنڈ کے اندر ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا اب دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ کلاس کیا ہے کلاس کیا ہوتا ہے یہ سبجیکٹ اور ابجیکٹ کا کمبینیشن ہوتا ہے اس کے بعد ایڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ کلاس وہ کلاس ہوتا ہے جو کسی دوسرے کلاس کا سہارا نہ لے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے آزاد کلاس ہوتا ہے اور اس کو ہی ہم مین کلاس کہتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے ڈیپینڈنٹ کلاس ڈیپینڈنٹ کلاس وہ ہوتا ہے جس سے کوئی کنجیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے جس سے کوئی اڈوربز جڑے ہو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آپ کے انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نون اور اوجیکٹیف کلاس میں فرق کیا ہے نون اور ایجیکٹیف کلاس یہ ورڈ how, that اور how اور that سے شروع ہوتے ہیں یہ کلاسز اور ان سے پہلے اب یہاں پر فرق کو سمجھنا ہے اگر ان کلاسز سے پہلے کوئی نون آیا ہوا ہے کوئی سبجیکٹ آیا ہوا ہے تو آپ جان لیں کہ یہ آپ کا ایجیکٹیف کلاس ہے اگر کوئی ورب آیا ہوا ہے تو وہ کیا ہو گیا آپ کا نون کلاس ہو گیا آخر میں ایک ایڈورب کلاس کیا ہے جتنے بھی ایڈورب سنٹینس کے ایڈورب جتنے بھی ایڈورب جو ہے نا آپ کے کسی کلاس سے پہلے جڑے ہوئے ہوں گے وہ کیا بن جائیں گے آپ کے سنٹینس آپ کے کلاس کو کیا بنا دیں گے ایڈورب کلاس بنا گئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں کہ وہ انشاءاللہ میں نیریشن کے اوپر دوں گا اور نیریشن کی کوشش کروں گا کہ پوری سریز آپ کو اس کی ٹائپز کتنی ہیں وہ ساری آپ کو سمجھاؤں گا اسلام